اہل بیعت کے نام پر لوگ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیہ کر رہے ہیں اور نام نہاد اہل سنت جو راخضیوں کی روش پر اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں تمام عوام اہل سنت سے عدباً گزارش یہی کرتا ہوں کہ آپ ہر اس شخص کی تعظیم و تقریم کریں جو شخص کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقہ اکار کو اپنا مقصد ایمان سمجھتا ہو ایسا نہیں کہ حضرت علی کی محبت میں دیگر صحابہ اکرام کی گستاخی کیا جائے ہم اہل سنت والجماعت کا بالکل نظریہ یہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا کلہم وعد اللہ الحسنہ کے تحت قرآن مجید میں جو اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لئے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا اب صیرتوں کی کتابوں کو دیکھ کر جو صیرت کے بادشاہوں کے ظلم و ستم میں لکھی گئی ان صیرتوں کو دیکھ کر ہم قرآن اور احادیث کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے قرآن اور احادیث میں اگر ایک ایسی بھی باتیں مل جائے جس سے صحابہ کرام کی عزت و تقریم ہمارے لئے حکم مل رہا ہو تو ہم اس کو کرنا ضروری ہے آج بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں سید کہتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آ رہے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر ایک صحابی جو واقعی صحابیت کا درجہ پایا ہو اس کی تعظیم کرنا ان کا احترام کرنا ان کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دینا یہ بالکل اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے اور صحابے کرام کو گالیاں دینا ان کی گستاخی کرنا ان کو برا بھلا کہنا یہ بالکل حرام و ناجائز ہے جیسا کہ مسلم شریف کتاب و فضائل صحابہ جس کا باب ہے باب و تحریم سبیس صحابہ رضی اللہ عنہ یعنی اس میں صحابے اکرام کو گالی دینا یہ حرام ہے اور جس میں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو اب ذرا دیکھئے صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو میرے صحابہ کو برا مت کہو دو مرتبہ فرمایا اس کے بعد آقا ادو جہان صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دے تو وہ صحابہ کے دیئے ہوئے ایک مد یعنی ایک کلو گرام جو مد ہوتا ہے ایک کلو گرام بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں ہے یعنی کوئی اگر سونا خرچ کرے احد خرچ کر دے تو صحابی کا آدھا کیلو گیہوں خرچ کرنا یہ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے بھی برابر نہیں ہو سکتا کتنی بڑی عظمت ہے صحابہ کی لیکن آج ہمیں اس عظمت کو برا بھلا کر کے کوئی حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ ہو کی شان میں گستاخی کر رہا ہے کوئی حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کو حضرت علی کی شان اور عظمت معلوم ہے لیکن ان کی عظمت کے تحت ان کی عظمت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے دگر صحابے کرام کی عظمت کو بھی تسلیم کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ بنا دوسری حدیث جس کو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کوئی منعقشہ تھا حضرت خالد نے ان کو برا کہا تو رسول صلی اللہ علیہ نے نے فرمایا میرے اصحاب میں سے کسی کو برا نہ کہ کیونکہ تم میں سے اگر کسی شخص نے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کیا تو وہ ان میں سے کسی ایک کے دیے ہوئے ایک کلو گرام یا نصف آدھا کلو گرام کے برابر بھی نہیں پہنس سکتا اور امام مسلم نے اس حدیث کو تین سند کے ساتھ ذکر کیا ہے جس میں کہ ایک سند میں حضرت شعبہ ہے اور ایک سند میں حضرت وقیع ہے اور جو کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن کا تذکرہ نہیں ہے اب یہاں دیکھئے تو یہ دو احادیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان دونوں احادیث سے تو یہ بات بلکل واضح ہو گئی کہ ادنیسی گستاخی بھی کسی صحابہ کی شان میں کرنا یہ بلکل حرام و ناجائز ہے اب ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا دیکھیں اللہ کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا یہاں سے علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے روافض پیدا ہوں جو تاریخوں کو دیکھ کر کے میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والی آئے تو میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرا احادیث اور ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت تو تم تاریخ کی باتوں پر اعتبار نہ کرنا بلکہ تم قرآن اور احادیث کو لے لینا یہی قرآن و حدیث تمہارے لیے ہدایت کا بنے اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے قرآن اور احادیث کو ہم پر چھوڑ کر بتا دیا کہ تاریخ ایک طرف ہے تاریخ کئی باتیں بیان کرتی ہے لیکن جب ایک چیز قرآن میں بیان کر دی گئی ہو اور وہ چیز ہے کہ اللہ نے تمام کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے تو اب تاریخ کو ہٹا کر صرف اور صرف قرآن کو لیں گے یا صرف احادیث کو لیں یہ ذہن میں رکھ اور یہ احادیث کہہ رہی ہے کہ کسی بھی صحابہ کی شان میں ادنی سی گستاخی بھی ہمارے لئے کرنا حرام ہو ناجائز اب ذرا بتاؤ جو انسان جو نام نے ہاتھ لوگ ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اہل بیعت کے نام پر صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے رویہ دیکھا ہے کہ ہر ایک رویہ چلا ہوا ہے کہ کوئی حضرت امیر معویہ کو برا کہتا ہے کوئی فلاں اور دوسرے صحابہ روافظ تو ہیں کہ سب کو برا کہ رہے ہیں حضرت علی کو صرف حق مانتے ہیں یہ بھی حق کیا مانتے حضرت علی کی بات کو کیا مان رہے ہوں اگر حضرت علی کی بات کو مانتے تو پھر وہ حدیث ان کو نظر نہیں آتی کہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی نے میرا اپنا بھائی کہا تھا یہ چیز نہیں دکھتی ہے ایک چیز اب فقہہ اہل سنت کا بھی یہ نظریہ ہے کہ صحابہ اکرام کو گالی دینا یہ بلکل حرام ہے سب سے پہلے میں فقہ احناب کی بات کر دوں جس میں علامہ ابن حمام حنفی رحمت اللہ تعالی فتح القدیر حوافز کا حکم یہ ہے کہ جو حضرت علی کو خلفہ سلاسہ پر فضیلت دے تینوں خلفہ یعنی حضرت ابو بکر صدیب حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان بن افان فضیلت دے تو وہ بدعاتی ہے اور جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہما کی خلافت کا انکار کرے وہ کافی تو ہم حنفی کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی عزت و تقریم کریں دوسری بات علی شبلی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں حاصیت شبلی على طبیعین الحقائق جلد ایک صفحہ نمبر اکسو پچیس پہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ روافیس کا حکم یہ ہے کہ اگر انہوں نے حضرت علی کو خلفہ سلاسہ پر فضیلت دی تو وہ بدتی ہے اور اگر وہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے تیسری بات علامہ ابراہیم حلبی رحمت اللہ تعالی غنیمت المستملی صفحہ نمبر اٹھالیس پر لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کی بدات اور ان کو کفر تک پہنچا دے تو پھر ان کے پیچھے نماز بلکل جائز نہیں جیسا کہ وہ غالی روافیز جو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے لیے علوہیت کے مدعی ہیں یعنی وہ حضرت ہیں یا یہ جو کہتے ہیں کہ نبوت حضرت علی کے لیے تھی اور جبرائیل سے غلطی ہو گئی یا اس قسم کے اور عقائد رکھتے ہیں جو گفر ہیں یا اس طرح جو حضرت عائشہ صدیقہ پر تحمت لگائے یا جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت یا خلافت کا انکار کرے یا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو گالی دے یعنی برا کہے تو یہ سب کے سب کیا ہیں کافر یا علمہ ابراہیم حلوی لکھتے ہیں اس کے بعد علمہ زین الدین ابن نجیم حنفی لکھتے ہیں اپنی کتاب البحر الرائق کے جلد پانس صفحہ نمبر اکسو چھبیس پہ کیا لکھتے ہیں کہ خلاصہ اور بزازیہ میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ رافضی جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا کہے اور ان میں عیب نکالے تو ان کی تکفیر کی جائے گی ان کے کیا کی جائے گی تکفیر کی جائے گی علمہ ابن بزار حنفی لکھتے ہیں اپنی کتاب فتاب بزازیہ علا حامش الہندی جلد چھے صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ میں یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرے وہ صحیح قول کے مطابق کافر ہے اور جو شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرے وہ زیادہ صحیح قول کے مطابق وہ بھی کافر ہے اور فتاب عالم گیری میں جلد ایک صفحہ نمبر دو سو چون سٹھ پہ ہے کہ روا رافضی اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا کہے اور ان پر لانت کرے تو وہ کافر ہو جائے گا علامت تحت بھی حنفی لکھتے ہیں کہ اگر خلافت صدیق کا انکار کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور علامہ داماد افندی لکھتے ہیں اپنی کتاب مجمول انحرف شرح ملتقل ابحر جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پہ کہ رافضی اگر حضرت علی کو خلفہ سلاسہ پر فضیلت دے تو وہ بیدتی ہے اور اگر حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار کرے تو وہ کافر ہیں تو مطلب یہ ہے کہ علماء حنفیہ کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ جو رافضی لوگ ہیں جو حضرت علی کو ان صحابہ کرام سے زیادہ فضیلت مانتے ہیں اور خلافت کا انکار کرتے ہیں خلافت سلاسہ کے تو کافر ہی ہوں اور اگر خلافت سلاسہ پر حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں تو وہ بیداتی ہو جائیں گے لیکن اگر ان کی بیدات حد کفر تک پہنچ جائے گی تو پھر ان کو کافر کہا جائے گا یہ علماء احناف کا نظریہ ہوا اب علماء شافیہ کا نظریہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں دیکھیں علماء شافیہ مسئے حضرت یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ تعالی شرح صحیح مسلم کے جلد دو صفحہ نمبر تین سو دس پہ لکھتے یہ ہیں کہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا یہ بلکل حرام ہے اور بہت سخت یہ ہے کہ اس کی تاظیر دی جائے یعنی اس کو کیا جائے مطلب سخت سزا دی جائے اور قتل نہیں کیا جائے گا اور بعض مالکیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا جیسا کہ فقہ مالکیہ میں اپنی کتاب اکمالو اکمال المعلم جلد چھے صفحہ نمبر تین سو اکسٹ اور تین سو باسٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ قاضی آیاز مالکی نے کہا کہ صحابہ کی تنقیص اور ان کو برا کہنا کہنے کے حکم میں اختلاف ہے وہ کیا اختلاف ہے کہ امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ سب کے کلمات اور جن کو سب کیا اس میں غور کیا جائے یعنی برائی کے کلمات کیا ہیں اور جن کے لئے برائی کیا گیا ہے ان میں کیا کیا جائے غور کیا جائے اور اس میں رجوع کا حق نہیں جس شخص نے صحابہ کفر اور زلالت پر تھے جس شخص نے یہ کہا کہ صحابہ کفر اور گمراہی پر تھے ان کے نزدیک ان کو قتل کیا جائے گا یعنی جو کہا کہ گمراہی پر صحابہ تھے یا گفر پر جیسا کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ گمراہی پر ہیں کافر ہیں فلا فلا کئی کئی باتیں نکال رہے ہیں تو اب ان کو کیا ہے علامہ مالکی رحمت اللہ تعالی امام مالک کے نزدیک تو ان کو قتل کیا جائے گا اور ان کو برا بلا کہا جائے گا ان کو بائیکارٹ کیا جائے گا اب اگر علماء اہل سنت ان کو بائیکارٹ کر رہے ہیں تو لوگ ان پر کیا ہے تو احمد اچھال رہے ہیں پہلے کے علماء نے ہمیں دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے خلفہ اربا کو سب کیا اور دیکھا کہ صحابہ کو سب کیا ہے تو اس کو عبرت ناس سزا دی جائے گی اور یہ بات بھی منقول ہے علماء خطابی مالکی نے کہا ہے کہ جس نے صحابہ کو گمرا کہا تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس مرتد کی طرح آیا اس نے تو توبہ طلب کی جائے گی اور زندگ کی طرف آیا تو اس کی توبہ بھی طلب نہیں کی جائے گی مطلب یہ ہے کہ ان کے نصدیق بھی یہ کیا ہے کافر ہو جائے گا اب فقہ حنبلیہ کا یہ نظریہ ہے کہ علماء قدام حنبلی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب المغنی کے جلد نو صفحہ نمبر بائیس پہ یہ لکھتے ہیں کہ خوارج کا یہ مذہب معروف ہے کہ وہ بکثرت صحابہ اور بات کے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کے قتل اور مال لوٹنے کو حلال سمجھتے ہیں اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ صحابہ وغیرہ کو قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قربہ حاصل ہوگا اور اس کے باوجود فقہ نے ان کی تکفیر نہیں کی کیونکہ یہ وہ کام کی تعبیل کرتے ہیں اور اس سے مسئلہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر کسی حرام کو تعبیل سے حلال کیا جائے تو یہ کفر نہیں ہے کیونکہ روایت کہ قدابہ بن مزعون نے تعبیل سے شراب کو حلال قرار دے کر پیا تو حضرت عمر نے ان کو حد لگائی اور ان کی تکفیر نہیں کی تو مطلب اب ذہن میں میں نے مالکیہ شافعیہ ہنبلیہ اور حنفیہ کا چاروں مذہب ذکر کیا ہے اب ان چاروں مذہب میں خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ خلاصہ یہ ہے کہ جمہور فقہ احنا اور فقہ مالکیہ کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی شخص نے صحابہ کرام کو گالی دیا تو صحابہ کرام کے گالی دینے والوں کو تکفیر کرتے ہیں فقہ حنفیہ اور فقہ مالکیہ اور فقہ شافعیہ اور فقہ حنبلیہ کیا ہے ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں تو کہنا اب ذرا بتائیے کہ آج کے آج پرفتن دور میں ہر طرف سے اپنے نام نہات علماء جو اپنے آپ کو بڑے عالم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں اب ان کے اوپر سید کا لیبل لگا ہوا ہے تو ایک ایسا قول بتا دو یا ایک ایسی احادیث یا قرآن کی آیت بتا دو میں چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں ایک ایسی قرآن کی آیت یا ایک ایسی احادیث بتا دو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابہ کو برا بلا کہنے کی اجازت دی ایک ایسی احادیث یا ایک ایسے قرآن قیامت آجائے گی لیکن آپ کبھی نہیں بتا سکتے جب نہیں بتا سکتے تو ان ہمارے پھولے والے عوام کو سید کا دھاگ بٹھا کر صحابہ کی محبت ان کے دلوں سے نکالنے کی کوشش نہ کرو ایسا نہ کرو کہ ان کے دل سے صحابہ کی عظمت نکل جائے صحابہ کی محبت نکل جائے ہم تو وہ ہیں کہ ہر ایک صحابہ کرام ہم شہزاد غوث آزم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم شہزاد غوث آزم ہیں کیا غوث آزم کا قول ہمیں نہیں معلوم کہ غوث آزم رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام یہ ذہن مرکھو کہ ہزار غوث اگر پیدا ہو جائیں ہزار غوث تو کسی ایک صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ صحابہ کو جو عظمت ملی ہے نا وہ کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ مصطفیٰ کی نظر کی وجہ سے صحابہ کو عظمت مصطفیٰ کے دیدار کی وجہ سے صحابہ عظمتوں کا شیرازہ بکھرا بکھرا جا رہا آج کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو کہ ہم رائے حق سے ہٹ کر روافز کے طریقے کو اپنا رہیں کیا بات ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ایک اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی اہل سنت کا علی کبھی بھی حضرت علی کی شان کے خلاف کوئی بات نہیں کہا کبھی بھی نہیں کہ ورنہ مجھے بتاؤ کہ حضرت علی کے شان کے خلاف ہم تو غلامان اہل بیعت ہیں ہم تو اہل بیعت کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل بیعت کے کی عظمت ہر ایک صحابہ کی تعظیم ہر ایک صحابہ کا نظریہ یہ بلکل ہمارے لئے اہل سنت کا موقع ہونا چاہیے ورنہ وہ دن دور نہیں کہ آج تم کسی صحابہ کو گالی دے رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علی کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ جب اللہ کہ نبی نے اپنے سامنے ایک صحابہ اکرام کو برا بلا کہنے سے منع فرما دیا تو تم کون ہوتے ہو کہ ایک صحابہ اکرام کو حضرت علی کی محبت میں برا بلا کاؤ تم کون ہوتے یہی تو خارجی اور رافضی کا طریقہ رہا ہے کہ ایک کو صحیح مانے اور دوسرے کو غلط مانے ہم نے کبھی حضرت امیر مابیہ اور حضرت علی کا مقابلہ نہیں کروایا کیونکہ ہماری وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم دونوں کے درمیان تقابل کریں یہ حیثیت نہیں ہم تو ان کو بھی حق پہ مانتے ہیں حضرت علی کی عظمت اپنی جگہ بلند و بالا فتنے اٹھ رہے ہیں تو اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے مسلمان بس خلاصہ میں آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں کہ صحابے کرام کی عظمت و تعظیم ہم تمام مسلمانوں پر واجب اور فرض سکتے ہیں السلام